بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سعودی عرب کی اکانوی یوم الوطنی کے موقع پر پاکستان کے وزیر عظم عمران خان نے خادم حرمین شریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز کو مبارک بات پیش کی ہے جمعرات کو وزیر عظم عمران خان نے پاکستان کی عوام کی طرف سے سعودی عرب کی برادر عوام کو مبارک بات دی اور دعا بھی دی کہ در اندیش قیادت کے زیر سایہ ترقی ان کا یہ سفر بہم جاری رہے وزیر عظم عمران خان نے اپنے پیغام میں لکھا کہ مبلکت اکانوی قومی دن کے موقع پر میں اپنے حکمت اور عوام پاکستان کی جانب سے خادم الحرمین شریفین جناب شاہ سلمان بن عبدالعزیز ولی عہد علی جناب محمد بن سلمان اور سعودی عرب کے برادر عوام کو مبارک بات پیش کرتا ہوں عمران خان نے اپنے پیغام میں مزید کہنا کہ ہماری دعا ہے کہ در اندیش قیادت کے زیر سایہ ترقی کا ان کا یہ سفر جاری رہے چیئرمین سینٹ محمد صادق سنجرانی نے بھی سعودی عرب کی قیادت کو سعودی عرب کے قومی دن کی موقع پر مبارک بات دی ہے صادق سنجرانی نے بھی کہا ہے کہ پاکستان عوام پارلیمانی اور حکمت سعودی عرب کے عوام کے خوشیوں میں شریک ہے پاکستان اور سعودی عرب کے دو طرف تعلقات تاریخی اور مثالی ہے ان کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب ترقی اور خوشاری مشتری کا ویجن رکھتے ہیں دو طرف اتاون کو نی بلندی اوپر لے جانے کی خوابہ ہے